دوستو آپ کا پھر سے ویلکم ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پھیلی باز میں دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم تین مزیدار موٹو پتلو پھیلیاں حل کرنے والے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک رہیے گا تو بینہ ٹائم ضائع کیے پہلے ریڈل سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جب پتلو ایک دن موٹو کے گھر آتا ہے تو موٹو کو مرا ہوا پاتا ہے جے دیکھ کر پتلو چینگم سر کو کارل کرتا ہے اور چینگم سر وہاں پہنچ جاتے ہیں چینگم سر وہاں آ کر موٹو کی لاش کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں اور چینگم سر کو تین لوگوں پر شک ہوتا ہے گسیٹا رام ڈاکٹر جٹکا اور جون اس لئے چینگم سر ان سے انویسٹیگیشن کے لئے چلے جاتے ہیں گسیٹا رام کہتا ہے موٹو ہمیشہ دودھ میرے گھر سے لے کر جاتا ہے لیکن آج ہمارے گھر میں دودھ نہیں تھا اس لئے موٹو صبح آیا تھا لیکن میں نے اسے دودھ نہیں دیا اور پھر وہ واپس چلا گیا اس کے بعد چینگم سر ڈاکٹر جٹکا کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر جٹکا چینگم سر کو بتاتا ہے کہ کارل اس نے بہت زیادہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اس لئے وہ صبح سے سویا ہوا ہے اور ابھی اٹھا ہے پھر چینگم سر جون کے پاس جاتے ہیں جون بتاتا ہے کہ وہ آج موٹو سے ملنے گیا تھا لیکن موٹو بیزی تھا اس لئے وہ جلدی ہی گھر واپس آ گیا پھر چینگم سر واپس موٹو کے گھر آ جاتے ہیں اور آ کر موٹو کے گھر کی اچھی طرح سے تلاشی لیتے ہیں جس کے بعد چینگم سر کو پتا چل جاتا ہے کہ موٹو کا قتل کس نے کیا ہے دوستو کیا آپ کو پتا چل گیا اگر چل گیا ہے تو ہمارا آنسر سننے سے پہلے اپنا آنسر کمنٹ کر دیں جت دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ نے اس کا آنسر دون لیا ہوگا دوستو موٹو کا قتل کسیٹا رام نے کیا ہے کیونکہ گسیٹا رام کہہ رہا تھا کہ اس نے آج موٹو کو دودھ نہیں دیا لیکن اگر آپ موٹو کے گھر کو گھر سے دیکھیں تو یہاں دودھ کی بوتلیں بڑی ہوئی ہیں جو کہ فل بڑی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ گسیٹا رام چھوٹ بو رہا ہے اور اسی نے موٹو کا قتل کیا ہے دوستو جلدی سے اگلی پھیلی سال کرتے ہیں دوستو آپ نے ان تصویروں کو گھر سے دیکھنا ہے اور ہمیں بتانا یہ ہے کن پکچروں میں سے کونسی پکچر آوٹ ون آوٹ ہے یعنی کہ سب سے مختلف ہے جلدی سے سوچیں اور اپنا آنسر کمنٹ کر دیں جی تو دوستو اگر آپ گھر سے دیکھیں تو نمبر تھری کی پکچر سب سے مختلف ہے یعنی کہ آوٹ ون آوٹ ہے دوستو جلدی سے سب سے لاسٹ اور مزیدار پھیلی سول کرتے ہیں دوستو آپ کو سکرین پر موٹو پتلو اور گسیٹا رام نظر آ رہے ہیں دوستو لگ رہا ہے کہ ان تینوں کو فانسی ہونے والی ہے لیکن ان تینوں میں سے کسی ایک کو ہی فانسی ہوگی آپ نے ہمیں بتانا یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کس کو فانسی لگنے والی ہے اچھی طرح سے سوچیں اور اپنا آنسر کمنٹ کر دیں ہم امید کرتے ہیں آپ نے اس کا آنسر بھی دون لیا ہوگا گسیٹا رام کو فانسی لگنے والی ہے کیونکہ گسیٹا رام کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور جب کسی آدمی کو فانسی دی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ کو بان دیا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ ایسی ویڈیو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ